اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سب سے پہلے عمران خان صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم پاکستان کے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جیل سے جاری کیا ہے سٹیٹمنٹ ہے سچ نہیں وہ صافیوں سے بات چیت کر رہے تھے کیونکہ وہاں پہ القادر یونیورسٹی کا کیس چل رہا تھا تو اس میں عمران خان صاحب نے چند بڑی اہم چیزوں پر بات کی ہے کچھ چیزیں بلکل نہیں ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی انہوں نے آپریشن عظم استحقام اس معاملے پر انہوں نے بات کی کیونکہ اس کے اوپر ایک اے پی سی ہونے جاری ہے حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف نے کیا پھر فضل الرحمن صاحب نے کیا پھر قبائلی جرگے بلائے گئے میں خیبر پکتونخواہ کے اندر لگ بگ میں نے دس بارہ دن گزارے ہیں خیبر پکتونخواہ میں اور مختلف علاقوں میں میں نے ٹریول کیا ہے میں نے کبھی بھی کسی آپریشن کے خلاف لوگوں کا اتنا سخت رییکشن عام لوگوں کا سٹوڈنٹس کا نوجوانوں کا تاجروں کا عام لوگوں کا شہریوں کا میں نے اتنا گندہ رییکشن کبھی نہیں دیکھا یعنی تمام لوگ بار بار آپریشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتا تھا ہے کنفیوجن ہے جی ابھی تک تو حکومت کلیئر نہیں کر پا رہی کہ یہ کس قسم کا آپریشن ہے اور چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو اس پہ لوگوں کا رد عمل بڑا سکتا ہے وہ کہتے ہیں جی اب ہم کوئی آپریشن آفورڈ نہیں کر سکتے نہ ہم خیبر پکتونخواہ میں کوئی آپریشن یا اپنی علاقوں میں آپریشن برداشت کریں گے بارل حکومت نے اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب نے کہا جی اس میں شامل ہوں گے اور یہ ان کا ایک بڑا فیصلہ ہے عمران خان صاحب نے حکومت کی جانب سے بلائی جانے والی اس اے پی سی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جو آپریشن عظم استحقام سے متعلق ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کسی بھی معاملے کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا نہیں چاہتی کیونکہ اگر پاکستان طریقہ انصاف اس کا بائیکارٹ کرے گی تو حکومت اپنی مرضی کرے گی اور بعد میں یہ کہے گی آپ کا اگر کوئی پوائنٹ اپ ویو تھا تو آپ آ کر دیتے بیٹھ کر تو طریقہ انصاف نے بائیکارٹ کرنے کی بجائے وہاں پہ جا کر شامل ہو کر اس کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کی مخالفت کریں گے اور شامل ہوں گے اور اپنا مکمل بیانیاں وہاں پہ اپنا مکمل جو پوائنٹ اپ ویو ہے وہاں پہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں رکھیں گے دیکھیں کہ فضل الرحمن صاحب کیا کہتے ہیں ای این پی کیا کہتی ہے جماعت اسلامی کیا کہتی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کہتی ہیں خیبر پختون خواہ جہاں پہ آپریشن کا زیادہ نشانہ بننے کا جس کی امید ہے کہ خیبر پختون خواہ میں آپریشن کا زیادہ نشانہ ہوگا تو وہاں پہ تو ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوں جو آپریشن کے حق میں ہے تو عمران خان نے کہا کہ عمد کا موقف سنیں گے ہمارا موقف اس میں بڑا کلیر ہے ہمارے تحفظات موجود ہیں آپریشن سے ملک میں عدم استحقام بڑے گا عمران خان نے کہا کہ افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو ہم تحریک طالبان پاکستان سے نہیں جیت سکتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اشرف غانی کی حکومت تھی اور انڈی ایس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو پاکستان کے وہ خلاف ہوا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو انگیج کیا ان سے انہوں نے مذاکرات کی ہے ان سے انہوں نے بات چیت کی تو افغانستان سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو پھر ہی آپ پاکستان کے اندر اپنے عیداف حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے افغانستان کے تعلقات خراب ہوں گے تو پھر آپ تحریک طالبان پاکستان کو شکست نہیں دے پائیں گے اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ امریکہ طالبان کو نہیں ہرا پایا اور اس کی سب سے بڑی ریزن وہ یہ بتاتا ہے کہ طالبان بارڈر کروس کر لیتے ہیں جب دل کرتا ہے اور امریکنز جو ہیں وہ بارڈر کروس نہیں کر سکتے لہذا طالبان جو ہیں وہ ان کو اچھی کمین گائیں مل جاتی ہیں چھپنے کے لیے تو اسی طرح ٹی ٹی پی افغانستان کا بارڈر کروس کر جائے گی بار بار اور بار بار اس طرف چلے جائے کریں گے بار بار اس طرف آ جائے کریں گے تو وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سیچویشن کا جیسے وہ ماضی میں اٹھاتے رہے ہیں اور ہمارے پاس فینس تو موجود ہے لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے اور جو اللیگل عام دروفت ہے اس کو پاکستان ابھی تک کنٹرول کر نہیں پایا تو ایسی صورتحال میں جب تک افغانستان کی گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہوتی تب تک آپ طریقے طالبان پاکستان سے جیت نہیں سکتے یہ امران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا کبھی غلامی نہیں کروں گا جیل میں بننے کے لیے میں تیار ہوں جب تک زندہ ہوں میں لڑوں گا خیبر بکتونخواہ حکومت کے بارے میں امران خان صاحب نے ایک حکم جاری کیا اور میری اطلاع کے مطابق چترال کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر اب درخواستیں دی جائیں گی اور یہ درخواستیں جو ہیں وہ عام شہریوں کی جانب سے بھی ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کے عودے داروں کی جانب سے بھی ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ مریم نواز نواز شریف اور خواجہ حاصف ان کی وہ ویڈیوز نکالی جائیں گی جن میں یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف باتشیت کر رہے ہیں یا چلے سہر اگل رہے ہیں یا اپنا گلا شکبہ کر رہے ہیں جب ان کا برا وقت تھا تو وہ انہی اداروں کو ذمہ دار سمجھتے تھے آج جن کی گود میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج پاکستان طریقہ انصاف کا برا وقت ہے تو وہ اداروں پر تنقید کر رہے ہیں لیکن جو انہوں نے کر چھوڑی ہے پی ایمل این نے جس لیول پر لے گئے تھے چیزوں کو کسی اور نے تو ایسے کیا بھی نہیں خواجہ حاصف نے تو یہ بھی کہا تھا کہ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار کے نوچ لیا ہے فوج کے اوپر ازامات لگاتے ہوئے کہا تھا بارہل انہوں نے کہا امران خان صاحب نے کہ ان کی ویڈیوز نکال کر خیبر پکتونخوا میں ایف آئی آر کروائیں خیبر پکتونخوا کی حکومت اور پھر چیف جسٹس کے بارے میں امران خان صاحب نے کچھ باتیں کی انہوں نے کہا چیف جسٹس سے قاضی فائدی صاحب پر ادم اعتماد کرتا ہوں بڑا کلیر لی امران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا آئین کا آرٹیکل پچیس ہے اس کے تحت کیسز میں پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے میرے مقدمات کے ہر بینچ میں پتہ نہیں کیسے قاضی فائدی صاحب آ جاتے ہیں یعنی قاضی فائدی صاحب ہر اس بینچ میں آ جاتے ہیں جو امران خان سے متعلق ہو میرے مکلا نے قاضی صاحب کی ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا جسٹس گلزار کے پانچ رکنی بینچ نے قاضی صاحب کو منع کیا تھا کہ ہمارے کیسز سننے سے انکار کریں ہمارے کیسز کو نہ سنیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا جیل میں بیٹھے کرنل اور میجر یہ سارا نظام چلا رہے ہیں میری ٹیم کو تین گھنٹے بٹھایا گیا امران خان صاحب نے کہا یہ جمعہ رات کی بات ہے کل کی امران خان صاحب بھی بیٹھے رہے ہیں ان کی ٹیم بھی بیٹھی رہے ہیں تین گھنٹے اندر امران خان صاحب ملکات کے لئے انتظار کرتے رہے باہر امران خان صاحب کی پارٹی کے دونوں دھڑے جن میں کچھ اختلاف ہے یا رہا ہے وہ تین گھنٹے باہر انتظار کرتے رہے لیکن امران خان نے کہا کہ ملکات نہیں کرنے دی گئی اور اجازت نہیں دی گئی اگر یہ ملکات ہوتی تو میں اختلافات ختم کروا دیتا 或者 یہ ملکات ہونے بھی اس لئے نہیں دی گئی کہ امران خان صاحب واپس اختلافات ختم کروا کے پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں پارٹی کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ کون کان کھڑا ہے اور اختلافات ختم کروانے یا ہونے کتنے ضروری ہیں سپریٹینڈنٹ جیل نے جیل میں بیٹھے ہوئے کرنل کے کہنے پر ملاقات روکی یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا انصاف نہ ملنے پر میں بھوک ہر تال پر گوھر کر رہا ہوں یہ بہت بڑی اور امپارٹنٹ خبر ہے اور میری نظر میں ویسے بھوکر تال کوئی اچھی آپشن نہیں ہوتی لیکن عمران خان صاحب کا سیاسی قد اتنا بڑا ہے اگر وہ بھوکر تال پہ جاتے ہیں تو پورے ملک کا نظام ہل جائے گا پھر وہ اکیلے نہیں جائیں گے ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ بھوکر تال پہ جائیں گے جگہ جگہ بھوکر تالی کیمپ لگیں گے وکلا بھی لگائیں گے سیاستدان بھی لگائیں گے سیول سوسائیٹی بھی لگائیں گی نوجوان بھی لگائیں گے پاکستان کے باہر بھی لگ سکتے ہیں دنیا کے مختلف اوورسیز پاکستانی بھی لگا سکتے ہیں تو بھوکر تالی کیمپ تو بہت ساری جگہوں پہ لگ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھوکر تالی کیم ویسا نہیں ہوگا جیسا لوگوں کا ہوتا ہے وہ جیل میں اناؤنس کریں گے اپنے ٹائم کا وہ اپنے وکلا سے مشاورت کریں گے جو انہوں نے کہا کہ اپنے وکلا سے پوچھوں گا مشاورت کروں گا پھر بھوکر تال کا اعلان کروں گا تاریخ دوں گا اس تاریخ سے پھر سب بھوکر تال کریں گے اگر انصاف نہ ملا تو بھوکر تال پر غور ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے یہ دنیا جانتی ہے عمران خان نے کہا کہ اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی باتیں کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم افغانستان پر حملہ کریں گے مگر ان کے کرنل اور میجر یہاں جیل میں بیٹھے ہیں یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا پھر عمران خان صاحب نے دو الگ الگ چیزیں ریپورٹ ہوئی ایک میں آسیم منیر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا چیف آف دار بھی سٹاف کا دوسری جگہ پہ انہوں نے لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا آسیم منیر نے نون لیگ اور پیپس پارٹی کا جنادہ نکال دیا ہے بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی اور ان کے ساتھ وہ ہوا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تو ویزے سیاست تو واقعی پی ایملن اور پیپس پارٹی نے گوز میں بیٹھ بیٹھ کے اپنی ختم کر دی یعنی وہ کہتے دینا ہمیں پتا ہے وہ کون سا رستہ ہے لیکن وہ رستہ اتنی گہری کھائی میں پھینک دے گا اور اتنی بدنامی ہو جائے گی پاکستان میں ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا انہوں نے وہ رستہ تو اپنا ہے اقتدار کا لیکن اپنی اقتدار کو فراموش کر دیا اور اپنا سارا بیانیاں جو ہے اس کو ٹھوکر مار دی اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی گوز میں بیٹھنے کے نتیجے میں ان کی مقبولیت کا جنازہ نکل گیا اور بجٹ کے بعد سیاست ہی ختم ہوگی امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پھر امران خان صاحب نے کہا موجودہ بہران سے صرف اماوی منڈیٹ والی پارٹی نکال سکتی ہے اور بجٹ پہ امران خان صاحب نے کافی تنقید کی پھر تین لوگوں کی امران خان صاحب نے تعریف کی ہے ایک عمر ایوب صاحب ایک شبلی فراد یعنی عمر ایوب صاحب نے آواز اٹھائی ہے قومی اسمبلی میں شبلی فراد صاحب نے آواز اٹھائی ہے سینٹ میں اور علی امین گنڈا پور نے ویسے آواز اٹھائی ہے پبلیکلی بھی اور اپنی وزارت حالہ کو استعمال کرتے ہوئے تو امران خان صاحب نے ان کی تعریف کی کہ میرے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست باتچیت کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ باتچیت کا وقت آٹھ فروری کو گزر گیا ہے مذاکرات کا طاقتور لوگ چاہتے ہیں کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا اور سیریس مسئلہ ہے کہ امران خان صاحب سے گارنٹی چاہیے مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے اگر اب ہم مذاکرات کریں گے تو شباہ شریف کی حکومت چلی جائے گی پورا ملک فراڈ الیکشن کہہ رہا ہے اس کو پورا ملک کہہ رہا ہے یہ الیکشن فراڈ ہوا ہے مگر چیف جسٹس الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس الیکشن کی صحیح تحقیقات ہوئیں تو چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے لگے گا گرداری کا مقدمہ بنے گا پھر امران خان صاحب نے کہا کہ اڈیالا جیل میں عملہ جو ہے وہی تحقیقات کر رہا ہے اور یہاں تحقیقات کی جاری ہیں کہ مجھے جیل میں حمود الرمان کمیشن کی ریپورٹ کیسے ملی پڑھنے کے لیے ویسے مجھے اس کا ایڈیا ہے کہ ان کو یہ ریپورٹ کیسے ملی ہے لیکن میں کنفرمیشن کے بعد آپ کو یہ خبر دے سکوں گا بارل اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں امران خان صاحب نے کہا کہ ایک سال ہونے والا ہے مجھے چکی میں ٹھڑایا ہوا ہے سخت گرمی کے باوجود میں کوئی شکایت نہیں کروں گا میں وقت کے یزید کی کبھی غلامی نہیں کروں گا امران خان صاحب نے بہت کلیر لی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے مزید امران خان صاحب نے کچھ باتیں کی اور کچھ اور بڑی اہم خبریں آپ کے ذات میں شیئر کرتا ہوں انہوں نے قاضی فائدیسہ صاحب سے ان کے بارے میں کھل کر انہوں نے ادم اعتباد کیا امران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کہ مجھے چیف جسیس اور پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے میرے وقلہ نے بھی یہی کہا ہے بھوکردال کی جو خبر ہے امران خان صاحب کی وہ عالمی صدا پہ اور پاکستان میں ہر جگہ پہ وہ ریپورٹ ہو رہی ہے کہ پورے ملک میں کیسے پھر بھوکردال ہوگی کیسے اعتجاجی مظاہرے ہوں گے بیرستر صیف نے اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک تحریک کا اس میں نے کہا امران خان کی رہائی کی تحریک کا ہم نے آغاز کر دیا ہے اس کی قیادت علی امین گھنڈا پور کریں گے اور جالی حکومت کا ہم خاتمہ بھی کریں گے اسی تحریک کے نتیجے میں ہماری جو خواتین اور جو کارکنان ہیں ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا حساب بھی ہم لیں گے پہلا جلسہ اس سلسلے میں ناظرین مانسیرہ میں ہو چکا ہے اور یہ ریکارڈ ساس جلسہ ہے آپ نواز شریف کے سارے جلسے اٹھا دیں جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں منارے پاکستان پورا پاکستان انہیں نے کٹھا کیا کراچی اور بلوچستان تک سے وہ بندے لے کر آئے بڑی کوشش کی منارے پاکستان پہ بہت ہیوی جلسہ اور انہیں کرنا تھا بات نہیں بنی اس سے بڑا جلسہ مانسیرہ میں از خود لوگ اکٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیر آدمی بران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ نواز شریف کوئی بھی جلسہ اتنا بڑا بھی تک نہیں کر پائے اور بہت شاٹ نوٹس کے اوپر یہ جلسہ ہوا ہے اور اگر آپ مناظر دیکھیں ایریل بیوز آپ دیکھیں تو آپ کو پتا جلتا ہے کہ اپٹا بات پورا جیم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو مزید پہنچنا چاہ رہے تھے بہت سارے علاقوں سے آنے والے کافلے وہ اس جلسے میں نہیں پہنچ پائے اور مقامی لوگوں سے یہ جلسہ اتنا بھر گیا تھا کہ پھر گنجائش نہیں تھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں لیکن بہت سارے علاقے چوک ہونے کی وجہ سے ٹرافک بند ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں یعنی جتنے لوگ پہنچے ان سے بہت زیادہ لوگ پہنچ ہی نہیں پائے عمر عیوب صاحب یہاں موجود تھے علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے آدم سواتی محمود خانہ چکزئی آہ بیرستر گھور ان سب نے وہاں پہ اپنی اپنی تقاریر کی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی عام بات کی ان کا محافظوں کا کام جو ہے وہ بارڈر پہ ملک کا دفاع کرنا ہے ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں اور وہ اپنا کام کریں ہمارے اور ان چوروں کے درمیان محافظ بیچ میں نہ آئیں یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا انہوں نے کہا غلامی نہیں کریں گے خواتین پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کے کہنے پر ہر ہفتے بجلی بہنگی ہو رہی ہے سرمایہ کار ملک سے باہر جا رہے ہیں کوئی منصوبہ نہیں لگایا جا رہا کوئی پلاننگ نہیں ہے اس دو نمبر حکومت کے پاس تو بہت ایکسپوز کیا حکومت کو سارے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جلسہ چھے طریق کو یعنی ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں ہونے والا ہے یہ جلسہ پاکستان کے سیاسی ڈائنمکس کو سیاسی حالات کو یکسر تبدیل کرنے کا ایک اثر رکھتا ہے کیسے دیکھیں جو آخری اطلاعات آ رہی ہیں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تب تک تو جلسے کے لیے تیاری کی جاری ہے سٹیج وغیرہ لگائے جا رہے ہیں اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید یہ چیزیں اکھار دی جائیں گی اور جلسہ گاہ کو تباہ کیا جائے گا اور پولیس ہو سکتا ہے یہ الگار بھی کرے ہو سکتا ہے رات گئے جو ہے وہ بہت بڑا کریک ڈاؤن بھی ہو جائے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن پبلک کو روکنا گورنمنٹ کے بس کی بات کبھی بھی نہیں ہوتی تو تین شہروں کے پر بہت بڑی رسپانسیبیلٹی ہے باقی جگہوں سے بھی کافلے آئیں گے جو شامل ہوں گے مری سے لیکن زیادہ جو بڑی رسپانسیبیلٹی ہے وہ راول پنڈی کی ہے جت میں مری بھی شامل ہے رواد بھی شامل ہے یہ آس پاس کے سارے علاقے شامل ہیں ٹیکسلا بھی شامل ہیں تو یہ ایک بڑی رسپانسیبیلٹی راول پنڈی کی ہے دوسری اسلام آباد کی ہے کیونکہ ترنال پھاتک پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے تو اسلام آباد کے شہری اور کارکون کتنی بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں اس پر بہت بڑا انحصار ہے اس جلسے کا اور تیسری جو چیز ہے وہ اٹک اٹک سے میجر طائر صادق صاحب کی جو پبلک ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں آپ آتی ہے اس سے جلسے میں یہ ایک بہت بڑا کوسٹن ہے اور اگر یہ سارے لوگ پہنچتے ہیں اور ایک بہت بڑا جلسہ کر دیتے ہیں بڑی تگری ایک گیدرنگ اکٹھی ہو جاتی ہے تو یہ بڑی امپیکٹ فول ہوگی پوری دنیا میں اس کی آواز جائے گی اور عمران خان صاحب کی آزادی کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان رکاوٹوں کو بہانے کے لیے یا ان کو سائٹ پہ ہٹانے کے لیے یہ جلسہ اہم رول پلے کر سکتا ہے آپ دیکھنا یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو عام کارکون ہے وہ کتنا کمیٹڈ ہے اور کتنے زوردار طریقے سے اس جلسے کے لیے سامنے آتا ہے یہ جناب اب تک کی خبریں آہ حکومت جو ہے وہ مذاقرات کے لیے دوبارہ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ جی ہم مذاقرات کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اتنی منتیں کر رہی ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آہ ایک نئی ڈکیتی عوام کی جیب کے اوپر ڈالی گئی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں علیہ امین گنڈا پور صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں خاص وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں امریکن الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس وی لاغ میں آپ تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے تھوڑے سے طلبے اگر چاٹ لیتے بس میری لہجے میں جی حضور نہ تھا اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا موسیقی